اسلام علیکم پیارے بچوں اساتحظرات اور والد ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اسکول جاتے ہیں آفیس جاتے ہیں کھانا ہوتا ہے کھیلنا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام یہ ہوتا ہے کہ ہم معلومات حاصل کرتے ہیں کونسی معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے کونسے ذرائع ہے یہ ہم دیکھیں گے کونسی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں آپ بتائیں گے ہاں تہیزی بھی معلومات عام معلومات جو کہ روز مرہ کے واقعات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے مختلف قسموں کے رسومات کے تعلق سے معلومات ہمارے تعلیم اعتبار سے معلومات جیسے کہ امتحانات کب ہونے والے ہیں کون سے ہونے والے ہیں تعلیم میں کیا رضو بدل آیا ہے اس کے تعلق سے کچھ معلومات ایسی ہوتی ہے جو ہمیں پرجوش اور حاصلہ بزائی بھی کرتی ہیں ہے نا اور کچھ معلومات موسم کے اعتبار سے یہ سب معلومات کی کس میں ہیں لیکن یہ معلومات ہمیں کہاں سے ملتی ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے جو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ کی شروعات ہوئی تھی وہ تھا ایک اخبار ایک نیوز پیپر جو کہ ہم جانتے ہیں تو بچ جیسی دن کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں نیوز پیپر آتا ہے سب پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے نیوز پیپر ایک معلومات کا اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کی معلومات ہوتی ہیں ہے نا اس کے بعد ریڈیو ریڈیو آپ نے دیکھا ہے دیکھو تصویر میں دیکھ رہا ہے ہے نا ریڈیو سے صرف ہم معلومات سن سکتے ہیں اس میں ہم دیکھ نہیں سکتے یہ بھی ایک معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کے بعد ہمارے دھر میں آئی ٹی وی ہم سب جانتے ہیں ٹی وی ہے نا ٹیلی ویزن مختلف قسم کے چینل اس پہ ہوتے ہیں جس میں صبح سے دے کر تو رات تک اب تو بلا یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے اس پر نیوز چلتی رہتی ہے معلومات ہمیں ملتی رہتی ہے تو یہ بھی ایک معلومات کا ذریعہ ہے ہے نا ہم ہمارے پورے گھر کے افراد کے ساتھ مل کر بیٹھ کر نیوز دیکھتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اب انٹرنیٹ آ گیا ہے انٹرنیٹ تو سب کو بتا ہی ہے ہمارے موبائل میں ہوتا ہے ہے نا تو انٹرنیٹ کے ذریعہ ہمیں معلومات کیسے حاصل کرتے ہیں بہت سے ایسے ذرائع ہے جیسے گوگل ہے ہم کوئی بھی چیز دالو جسے ہمیں پتا کرنا ہے پٹاک سے ہمیں مل جاتا ہے تو یہ بھی ایک معلومات کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس طریقے سے یہ سارے معلومات کے ذرائع ہیں موسیقا